اسلام علیکم میٹا جی آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے لاز میں ہم نے ذکر کیا تھا دو ٹوپک کرنے تھے لیکن ماں پہ ہمارے پاس ایک ہی ٹوپک ہم ایکسپلین کر پائے تھے تو اس کا جو نیکسٹ ہے الیکٹرون ایفینیٹی آج ہمیں اسے انشاءاللہ اسے ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم دوسرے ٹوپک کو بھی دیکھیں گے اس کی ڈیٹیل تقریباً آئیونیزیشن انرجی والی ہے بس فارک چھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ ہم نے مثال دی تھی اس طرح کیٹ آئین کی فارمیشن کے لیے جو انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے اسے ہم آئیونیزیشن انرجی کہتے ہیں بلکل اسی طریقے سے این آئین کی فارمیشن کے وقت جو انرجی ریلیز یا ایبزورب ہوتی ہے ریلیز یا ایبزورب مائنڈٹ اس کے لیے ہم دونوں ورڈ استعمال کرتے ہیں ریلیز یا ایبزورب ہوتی ہے اسے ہم الیکٹرون ایفینیٹی کہتے ہیں بکاز جب ہم پہلا الیکٹرون ایڈ کرتے ہیں کسی گیسی شیل کا اٹر موش شیل میں تو انرجی ریلیز ہوتی ہے جب ہم دوسرا ایڈ کرتے ہیں تو ایڈ ہوتی ہے اسے ہم انڈو تھرمی پروسس سے اسے ہم نے این آئین کی فارمیشن میں بھی پڑا تھا اگر ہم اسے ڈیفائن کریں ہم کہتے ہیں ڈا اماؤنٹ آف انرجی ریلیز اور ایبزورب ہماری ایسی طرح are added the amount of energy leaves are absorbed when one or more electrons are added in the outermost shell of of an isolated gaseous atom in its ground state is called electron affinity e.a. capital is kilo joul permol is کے فیکٹرز بھی تمام وہی ہیں ایٹامک سائز نیوکلر چارج شیلننگ ایفیکٹ ہم اسے بھی اگر ہم اس کے مثال دے سمپل فلورین اور کیونکہ نون میٹلز کسی میں الیکٹرون ایڈ ہونا الیکٹرون کو ایکسپٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نون میٹل کی ہے تو موسٹی ہم ایکزمپل نون میٹل کی لیں گے فلورین جب ایک الیکٹرون کو اس کے ویلنشن میں ساکھ الیکٹرون ہے یہ ایک ہی الیکٹرون ایکسپٹ کرنے کی بیسے رکھتا ہے اور فلورائیڈ آئین بناتا ہے تو اس کی ای ڈاٹ اے یعنی الیکٹرون ایفینیٹی کی جو ویلیو ہے وہ ہے مائنس نیگیٹیو کے اندر ایگزو ترمی پروسیس تری تھرٹی سیون کلو جاؤل پر مول کے کسی بھی آئی سولیڈ گیسیس ایٹم یعنی اس کا فلورین کا کسی سے بانڈ نہ بنا ہو الگ تلگ ہو گیسیس سٹیٹ میں ہو سنگل ایک ایٹم ہو اس کے آؤٹرموس شیل کے اندر اگر ویکنسی ہے یہ تب ہی ہوگا اگر دیکھیں ایک کمرے میں اگر چیئر رکھنے کی جگہ موجود ہے تو ہم وہاں پہ چیئر رکھیں گے اور کسی سٹوڈنٹ کو بھی وہاں پہ بٹھا سکتے ہیں اگر ایک کمرے میں چیئر کی جگہ ہی نہیں ہے کلاس روم کے اندر تو وہاں پہ ایکسٹر سٹوڈنٹ بٹھانے کی کپیسٹی بھی بلکل نہیں ہوگی اسی طریقے سے ہر ایلیمنٹ کی ڈیفرنٹ کپیسٹی ہے کہ وہ کتنے الیکٹرون کو ایکسپٹ کر سکتا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے ہم نے چیپٹر سکس میں پڑھا تھا اور ہم جہاں بھی سٹیبلیٹی کی بات ہے تو ہم نوبل گیسیس کا حوال دیتے ہیں کہ ہر ایلیمنٹ یا ایٹم خود کو اوکٹیٹ کی طرح اپنا اوکٹیٹ پورا کرنے کے لیے ڈپلیٹ یا اوکٹیٹ یعنی ہائیٹروڈجن ڈ ہیلیم ایکسپٹ یہ دو ڈپلیٹ رول ہے and all other elements of the periodic table follow octate rule to become just like that of noble gases فلورین ہے ہم نے اس کی اگزیمپل دی بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اس طرح ہائیر اس کی ادھر اگزیمپل دیں ہائیر الیکٹرون ایفینٹی کی یعنی فرسٹ الیکٹرون second electron یا پھر third electron کو اگر ہم add کرنے کی بات کریں جسے oxygen میں دو electron add ہو جاتے ہیں nitrogen میں تین electron oxygen جب ایک الیکٹرون accept کرے گا یہ بن جاتا ہے o negative یعنی oxide این یہ oxide این negative form میں جب دوسرا electron accept کرے گا تو یہ بن جاتا ہے o negative two because oxygen کا تعلق چھتے گروپ سے اس کے ویلنشن میں چھے الیکٹرون ہوتے ہیں اور ہم نے وارٹرگوی وشور اگزیمپل ہم نے پڑھی گئے دو بانڈ بنانے کی صدایت اکتا ہے شیئر کرنے کے ویسے نون میٹل ہے تو اسے اپنا اوکٹیٹ پڑا کرنے کے لیے دو الیکٹرون چاہیے ہوتے ہیں تو اس ویسے یہ دو الیکٹرون بنائے گا لیکن جب فرسٹ الیکٹرون اویل کرے گا بلکل اسی طریقے سے ہم نے بات کی کہ فرسٹ الیکٹرون جب آئے گا تو اس کی ویلیو ہوتی ہے اسی ویسے ہم نے میجر ڈیفائن میں دو لفظ لکھا ہے ریلیز اور ایبزورب کے حوالے سے کہ جب وہ پہلا الیکٹرون اس میں ایڈ ہوگا اس وقت اماؤنٹ آف انرجی کی ویلیو جو ہے وہ ریلیز ہوگی ون فورٹی ون کلو جاؤن پر مول کے حوالے سے اور جب سیکنڈ الیکٹرون ایڈ کریں گے تو وہ انرجی ریکوائرڈ ہوگی وہ ایڈ ہوگی سیون ایٹی کلو جاؤن پر مول کے حوالے سے اب ایک سے سوال بھی آتا ہے کہ سیکنڈ ویلیو ایلیکٹرون ایفینیٹی پوزیٹیو سائن یا اکسیجن ہیز پوزیٹیو ویلیو فور سیکنڈ الیکٹرون تو الیکٹرون ایفینیٹی جو یہ ہے بلکل اسی طریقے سے ہم اس کے فیکٹر کے بات کریں تو فیکٹر اس کے بھی وہیں ہیں یہ ایٹومک سائز پر ڈیپینڈ کرے گی یہ چارج الیکٹرون یا نیوکلیو چارج پر ڈیپینڈ کرے گی شیلڈن ایفیکٹ پر ڈیپینڈ کرے گی اس کے تمام فیکٹر بھی ہم اس والے سے ریسوس کریں گے تو یہ لازمی طور پر ایک بات جو ایکسٹر ہے وہ اس میں ویکنسی کا ہونا ضرور ہے اگر آٹوموز شل میں ویکنسی ہے اور نون میٹل الیکٹرون کو ایکسپترنے کے صلاحیت رکھتے ہیں اب جب اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ ریلیز یا ایبزارپ کیا کنسیپٹ ہے جب ہم پہلا الیکٹرون ایڈ کرتے ہیں اکسیجن کا ایٹومک نمبر ہے ایٹ جب ہم نے ایک الیکٹرون ایڈ کر دیا اب اس کے پاس پروٹون تو آٹھ ہیں بٹ الیکٹرون اس کے پاس ہوگئے نو اور جب ہم نے ایک مزید الیکٹرون ایڈ کیا پروٹون اس کے پاس اب بھی آٹھ ہیں بٹ الیکٹرون ہوگئے اس کے پاس دس اب جب پہلا الیکٹرون ہم اس میں ایڈ کراتے ہیں تو نیوکلیس نیوٹرل تھا اس کے اور آٹرمو شیل میں جب بانڈ بنتا ہے فورس او اٹریکشن بنتی ہے تو ہم نے کہا بانڈ فرمیشن گلیز اندردی اس کے پاس انرزی کیا ہوگی ریلیز ہوگی ون فورٹی ون کلو جول ہر ایکٹم کے ہمارے سے دیفرنٹ ہے جب ہم سیکنڈ الیکٹرون ایڈ کرنے جاتے ہیں تو اب یہ پہلے سے موجود این آئین ہے اس کے پاس الیکٹرون کی دادہ پہلے سے ہی زیادہ ہے اب یہ نیگٹیو آئین جو ایکسٹر الیکٹرون تھا جو اس کے نیوکلیس پر اس کے گھر پر پہلے سے ہی بوجھ تھا جب وہ ایک ایکسٹر الیکٹرون اور آئے گا تو یہ آنے والا الیکٹرون اسے ریپیل کرے گا الیکٹرون الیکٹرون کی ریپلزیون ہوگی اس ریپلزیون کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں انرجی پروائیڈ کرنی پڑے گی بلکل اسی طریقے سے ایک بندے کے پاس کفیسٹی ہے وہ ایک آدھے بندے کو کھانا کھلا سکتا ہے ایکسٹر کو وہ ایک بندے کو کھانا کھلاتا ہے ایک بندے کو ایکسٹر کو اپنے گھر میں رکھتا ہے جگہ دیتا ہے اسے کھلاتا ہے لیکن اسی کو دیکھتا ہے بھائی بھلا آدمی ہے چلو تم دوسرا بھی رکھو تم تیسرا بھی رکھو وہ کہتا ہے بھائی جب ہم ایک کو کھلا سکتا ہوں دوسرے سے کھلانے کی میرے پاس کپیسٹی نہیں ہے اور پہلے سے موجود بندہ بیٹھا وہ بھی کہے گا یہ آگیا مجھے تو کھانا ویسے بڑی مشکل سے بچتا ہے جو گھر کا بچتا ہے وہ ملتا ہے آپ تو میرا کھانا مزید کم ہوگا تو پھر وہ اس کی کوشش یہ ہوتے ہیں کہ آنے والا نہ ہی آئے تو بہتر ہے تو جب ہم اس طرح کوئی ایکسٹر الیکٹرون سے دلواتے ہیں تو پھر وہ اشارت رکھتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے اس الیکٹرون کی ذمہ داری دے کے جا رہے ہو کہ اس بندے کے میں نے نگرانی دکھنی ہے تو اس کی سپر وین کے لیے آپ کچھ خرچ بھی کرو آپ مجھے کچھ پیسے بھی دے کے جو جس سے میں اس کو کھانا کلا سکوں جس سے میں اسے کپڑے اس کی ضروریات ایکسٹرکٹر جو بھی ہم پوری کر سکوں جب ایکسٹرا ایفیشنسی ایکسٹرا الیکٹرون کی نگرداش کرے گا تو اسے ایکسٹرا ایفیشنسی بھی چاہیے اب الیکٹرون وہ اپنی انرجی خرچ نہیں کرے گا بلکہ انرجی لے گا اس کے پاس وہ انرجی ایبزورب ہوگی تو ہم اگر ہم کیمیکلی اسے ڈیفائن کرتے ہیں جب ہم بس الیکٹرون ایڈ کرتے ہیں تو فورس آف اٹریکشن کریٹ ہوتی ہے انرجی ریز ہوتی ہے جب ہم سیکنڈ الیکٹرون ایڈ کرتے ہیں تو پہلے سے موجود این آئین ہے الیکٹرون الیکٹرون کی ریبلجن ہوتی ہے اس ریبلجن کو اوورکم کرنے کے لیے ہمیں انرجی پروائیڈ کرنی پڑتی ہے اس وقت سے ڈائی نیگٹیو ٹرائی نیگٹیو جتنے نیگٹیو آئین بنیں گے صرف فرسٹ کے لیے الیکٹرون ایفنیٹی نیگٹیو ہے ایکزو تھرمی کے ریز ہے اور آن ورڈ سو آن یہ ہمیشہ کیا رہتی ہے اینڈو تھرمی کے رہتی ہے اگر ہم اس کے فیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو اس کے فیکٹرز بلکل اسی طریقے سے ہیں اٹومک سائز نیوکلئر چارج شیلڈنگ ایفیٹ ہم وہ پینیٹریشن والی بات بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اور ساتھ ہوئے جو ہم اس میں میکسیمم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ویکنسی کی ٹرینڈ ان گروپ اور ٹرینڈ ان پیریٹ اسی طریقے سے ہم دیسے سارے گئے اٹومک سائز ہے نیوکلئر چارج ہے شیلڈنگ ایفیکٹ ہے بلکل اسی طریقے سے اگر ہم کسی گروپ میں دیکھیں تو سائز ہوتا ہے انکریز جب سائز انکریز ہوگا نیوکلئر کی آخر شیل کے الیکٹرون پر اٹریکشن ہوتی ہے کم اب وہ اپنے آخر شیل کے الیکٹرون بھی توجہ نہیں دے رہا اگر اس کے شیل میں کوئی اور الیکٹرون بھیج دیا جائے تو وہ اسے کہاں سے توجہ دے گا اس کے پر بھی توجہ نہیں اور دوسری کلاس کو بھی دیکھنا شروع کر دے تو دونوں کلاسوں کو صحیح سے توجہ نہیں دے پائے گا تو دونوں کلاسوں کے بچے کیا کریں گے چیٹنگ کریں گے اور ہمارا گردی زیادہ ہوگی اس کے فیکٹرز کا اثر بلکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ہم نے آئیونیزیشن انرجی میں بات کی تھی الیکٹرون ایفنیڈی کے فیکٹر بھی ہوئی ہیں اگر ہم ٹاپ تو بوٹم جائیں سائز انکریز ہوتا ہے کسی گروپ میں جب سائز انکریز ہوگا نیوکلیس کی آخری شل کے الیکٹرون پر اٹریکشن کم ہوگی اب وہ اپنے آخری شل کے الیکٹرون کو توجہ نہیں دے پا رہا تو اس شل میں اگر ہم کسی الیکٹرون کو ایڈ کریں گے تو اس کے ساتھ بھی اس کی کوئی خاص محبت کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی جب اس کے ساتھ بھی اس کی کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی جتنی دیکھیں جس سے جتنی کم محبت ہوگی اس پر اتنا کم خرشہ کرے گا اب جب الیکٹرون اس کے آخری شل میں ایڈ کرے گا تو اٹریکشن کم ہے تو انرجی بھی کم ریلیز ہوگی اگر ہم ٹاپ تو بوٹم جاتے ہیں تو الیکٹرون ایفینیٹی کی ویلیو کیا ہوتی ہے بیٹا جی ڈیکریز ہوتی ہے بکاز سائز انکریز ہوتا ہے نیوکلیس کی اٹریکشن جب کم ہوتی ہے تو اپنے آخری الیکٹرون کو بھی توجہ نہیں دے پا رہا ہوتا اب جب ہم اس کے شل میں کوئی اور ایڈ کرتے ہیں کہ اسے کہاں سے دیکھے گا جس ہم نے کہا جس بندے کو اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس پر اتنا خرچ کرتا ہے وہ اپنے پہلے گھر کے پانچ لوگوں کو صحیح سے کھلا پلانی دا ہم اگر ایک ایک ایکسو الیکٹرون اس میں ایڈ کریں گے تو اس کے ساتھ بھی اس کی اٹریکشن نہیں ہوگی جب اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس پر بھی اس کی انرجی کام خرچ ہوگی اور سو آن الیکٹرون ایفینیٹی شیلڈنگ ایفیکٹ تمام فیکٹر وہیں ہیں اس پر جو میجر فیکٹر ہم وہ بات کرتے ہیں ویکنسی کی اگر اس کے گھر میں کلاس روم میں ایکسو چیئر کی جگہ کی ضرورت ہے تو ہم ایکسو سوڈنگ کو بٹھا سکتے ہیں اسی طرح کسی ایلیمنٹ کے آٹرومو شیل میں ویکنسی آویلیبل ہیں تو ہم اس میں الیکٹرون ایڈ کر سکتے ہیں اگر ویکنسی آویلیبل نہیں ہے تو ہم الیکٹرون ایڈ نہیں کر سکتے الیکٹرون ایفنیٹی اگر ہم پیریٹ کے حوالے سے دیکھیں تو لیفٹ روائٹ اس کی ویلی بھی کیا ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے بکاز سائز کیا ہوتا ہے ڈیکریز جب سائز ڈیکریز ہوتا ہے نیوکلیز کے آخری شل کے الیکٹرون پر اٹریکشن بڑھتی ہے اب آخری شل پر الیکٹرون پر اس کی توجہ زیادہ ہے اگر ہم آخری شل میں کسی اور الیکٹرون کو ایڈ کریں گے تو اس کے ساتھ بھی اس کی اٹریکشن زیادہ ہوگی جتنی سٹرانگر اٹریکشن ہوگی اتنی زیادہ انرجی یہ ریلیز کرے گا اس طرح سے اس کی الیکٹرون ایفنیٹی کے ویلی بھی کیا ہوگی انکریز ہوگی بکازی تینکیو